موسیقی 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 کا ٹی وی بتا ہے کہ میں نے یہ میرا تجربہ ہے کہ جو گناہ نون اور فیس سے شروع ہوتے ہیں وہ نا ان کے جو پرابلم جو ہوتے ہیں ایک ختم ہوتے ہیں دوسرا چینج چلتی ہے اچھا ٹھیک ہے کبھی یہ پرابلم ختم نہیں ہوتے باقیوں کو بھی آتے ہیں لیکن یہ نائنٹی فائی پرسنٹ میرا تجربہ ہے تیسے یہ نون سے جو نام رکھے جاتے ہیں اور فیس سے جو پہلا نام پر نون ہوتا ہے ان کا نائفی انہالف ہے اس طرح جن کا نام فیس سے شروع ہوتا ہے تو جو فاد ہے یہاں پر افتخار افی صاحب کے لئے ایک سرپرائز کال ہے نام میں بالکل نہیں بتاؤں گی آپ آواز سن کے ججز کریں گے آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور جب آپ ان کے آواز سنیں گے تو آپ بتائے گا کہ کون ہے اس طرح جی اسلام علیکم والے علیکم السلام جی خیریت سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک آپ سنائیے خیریت سے ہیں جی اللہ اللہ کرم ہے جی افتخار افی صاحب کو بھی بہلے سلام کہتا ہوں جی اور مجھے امید ہے کہ یہ میری آواز پہچان گئے ہوں گے ایکزیکٹلی اور میں نے آہ افتخار افی صاحب کو کہا بھی یہ کہ آپ کے لئے سرپرائز ہے نام ہم بالکل نہیں بتائیں گے اور آپ کو آواز پہچاننی پہ ہے اسلام علیکم والے علیکم السلام اس طرح جی حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں حضور میں بالکل خیریت سے ہوں لیکن میں بڑا معذور ہوں آپ کی آواز پہچاننے میں کیونکہ ایکسنٹ جو ہے وہ لگ رہا یا تو بنا گیا پنجابی ایکسنٹ بول رہے ہیں ہاں 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 یار میں بابی جاتا ہوں میں نام بھول گیا آپ کا ادنان ادنان کیسے ہیں آپ ارے ارے میں بالکل ٹھیک سرکار بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بلکہ میں ابھی تصویر دیکھ رہا تھا فیس بک پہ آپ کی آپ کے بیٹے کے ساتھ تصویر دیکھ رہا تھا میں میں نے کمنٹ بھی کیا تھا اس پہ کیسے ہیں آپ باز جی شکر اللہ کا شکر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے عزت دیں آمین اور ماشاءاللہ جو آپ کے استاد یا شاہد فینت آپ آپ پس یہ ہے کہ ان کی رسپیٹ جو ہے نا وہ آپ کی کامیہ کی گراز ہے آمین آمین اور آپ کی ان کی رسپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے جیسے تو نہیں لیکن ان کے برابر برابر قریب 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 عزت آمین آمین سر سو رائیس آفیو اور میں کراچی سے آپ سے پہلے ملنے آیا آپ نے جو ٹائم دیا جی بلکل اور بہت اچھا اکلے جن تھا اکانو کسی آپ کی جو بردے دی اس پر ہم نے سلکی ہو جی بلکل 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 تو بہت انجوائی دیا اور آپ کی جو اچھی باتیں ہیں وہ مجھے یاد ہیں اور سی عورت میں نے پھول کیا اللہ مکہ دے جی تینکیو بری مچ ونس اگین تو بی دا پارٹ آف رویل کیفے تینکیو بری مچ جی فرخار صاحب آپ کی طرف ایک ٹائم تھا ادران میرے فیس بک فرینڈ ہیں پہلی بات اور آپ نے وہ کومنٹ بھی کی اور ٹائک ہوا کیا سیٹس فیکشن ہوگی بات سولے بات سولے چونکہ ان کے ان کے ریلیٹ بھی بات ہے میں تو بھی بات ہوں ایک دوسرا چونکہ ان کی ریلیٹ بات ہے اس کا نمبر ذاتی نمبر ان کا آٹ نمبر ہے اچھا یہ بہت دلہر ہیں بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں انرجٹنگ ہیں مین ٹی وی ہے سب کچھ ہے لیکن ساتھ سے ان کی زندگی میں بھی آٹھ نمبر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے اچھا یہ نہیں کام ایک ہو جا رہا ہے جو کوئی نہیں کوئی پھڑا جائے گا رکاوٹ آ جائے گا مطلب ہے کہ اس میں رکاوٹیں کی بھی اس میں ساتھ ہیں جہاں رکاوٹیں سکس سے چلی ہیں فیلیورز بھی آتی ہیں ناکامی ہیں تو دوسرا ناکامی ہیں جو ہوتی ہیں یہ کسی وجہ سے اپنے خود کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی یہ سم ٹائپ ہی نوائیڈز بھریز پریسانی کھڑا جو آو بھئی آو آئی چیلنج یو مطلب ہے یہ کرتا ہوں تو اس سرسلے آٹھ نمبر ہے یہ نمبر کے حساب سے آٹھ نمبر جائے اس سرسلے میں تھوڑا سو آجن جو آگے بڑھتے ہیں تو پھر سے یہ کھنچتا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ چیز کرتے بھی ہوں گے مجھ سے ایک جملہ شاید یہاں کے لئے شاید میں نے دوبارہ بولنا تھا میں ہر انٹریو کے اندر ایک بات کہتا ہوں جو کہ میرے فیس بک فرینڈز مجھے کہتے بھی ہیں کہ سر ہے تجھ بڑی عجیب گل کر دیو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ جنت کہاں ہے اور وہاں لوگ کیسے ہوتے تو میرے گھر آجائے میرے گھر آئیں آپ آ کر دیکھیں میں مزے کیا آپ کو باوزات ہوں یہ والی جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایک طرح سے ثابت ہوتی ہے میری زندگی میں کوئی پرولم نہیں ہے میرا کوئی شکوہ نہیں ہے میرا تبھی سٹیٹس تک نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی تنز اور تنقید کوئی ایسی بات کروں نہیں ہے فیلیر جو تھے مثال کے طور پر مجھے جب کام نہیں ملتا تھا میں شفاق صاحب سے ایک دن میں نے کہا میں نے کہا جی میں نے وہ ایکٹنگ نہیں مل دی اور میرا لکھا ہوا بھی نہیں بکتا اور فالا تو مجھے منیزہ عاشمی صاحبہ تھی اس وقت وہ جی ہم ان کی کمرے میں لے گئے وہاں گئے تو وہ گئی ہی تھی کینیڈا تو واپس آگے گاڑییں بیٹھنے لگے میں کہا بابا جی ان کی کرا کہندے ہیں یار اپنے سکرپ لکھی جاتے رکھی جا میں کہا بابا جی سوچنا محال لکھنا محال پھر کچی چیز مار کے پھرا کہندے ہیں کہا کہا لکھی جاتے رکھی جا تیرے سکرپ تیرے نال وڈے ہو جنگے اشواق صاحب مجھے اس دن بڑے زہر لگے میں نے کہا یہ کیا بات ہے میں بھوکا مر رہا ہوں آپ یقین کریں کہ بلکل ایسا ہوا میرے سکرپ میرے ساتھ بڑے ہو گئے میری عمر بڑی میرے سکرپ بڑے ہو گئے آپ یقین کریں وہ والی بات وہ فیلئر جس کو میں فیلئر سمجھتا تھا یار میں خوبصور خوبصور پورے بال ہوتے تھے اور کڑیل جوان تھے ہم یہاں تک پف ہوتا تھا جوان خربی بھی ہے کہ آپ مانے نہیں نہیں تو وہ میں کہتا تھا یار مجھے کام ہی نہیں ملتا اور میں بڑا کوستا تھا زمانے کو اور دنیا کو آپ یقین کریں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت مجھے ایکٹنگ میں کام زیادہ مل گیا ہوتا بڑا بڑا اچھا کام کیا لیکن اگر اس کا والیوم زیادہ ہوتا تو میں کبھی رائٹر نہ ہوتا جب مجھے ایکٹنگ نہیں ملتی تھی تو میں کیا کرتا تھا بکس پڑتا تھا میرے گھر میں لائبریری ہے اببا کی دادا کی وہ پڑتا تھا بکس اور کچھ لکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے شاید لکھنے کے لیے وہ پندرہ چودہ سال کام اس نے اس لیول کا نہیں کرنے دیا جس کو میں اس وقت کوستا تھا اور آج میں کہتا ہوں یار ہی تو بلیسنگ تھی اگر آپ کے لئے ایک سرپرائز کال ہے یہاں پہ ان کے بارے میں میں کیا بولوں ان کے ساتھ جب پروگرام کیا بلکہ بھی تین چار دن پہلے بھی ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا ہماری انڈسٹری کے لیجنڈ بہت بڑا نام اپنے اندر ایک انسٹیٹوشن میرے ایور فیوریٹ راشید محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سارا کیسے ہو اللہ تعالیٰ آپ سنائے سر کیسے ہیں خیریت سے ہیں بڑی کمال کی شخصیت اس وقت آپ کے پروگرام میں بیٹی ہوئی ہے افتخار افی صاحب راشید صاحب محمود ہے ہاں 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 افتخار اسی افی کے جب سچ مجھ کے بال عویس نے پسکرا کیا نے اس کے جب سچ مجھ کے بال بڑے خوبصورت بڑے ہیرووں والے تو یہ تب سے میرے بڑے لادلوں میں سے ہے اچھا اچھا اس بچے میں پیشنس جو ہے نا دیکھو آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے اپنے اندر ڈسکور کرنا ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ جو ساری مخلوق بھری پڑی ان میں سے میں بھی بیٹھا بلکل کوئی کیا کوئی ایسی ایکسکلوسیو ایکسٹر آرڈینری کوئی حص دیو بھی جی جی بلکل یا کوئی ایک ایسی خوبی دیو جب وہ آدمیوں سے ڈسکور کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک تارگٹ بنا کے نکلتا ہے اس کا بڑا لمبا سفر ہے اور یہ جو باتیں کر رہا تھے یہ ساری کی ساری بڑی سچی باتیں کہا اس نے ہمارے ملک میں آپ جب کسی تارگٹ کیلئے نکلتے ہو تو بڑی ہائیڈل سراؤنڈنگ میں لیکن جو ارادہ رکھتے ہیں وہ پھر دیر سویر ایک مہت سرے رفتار لے کے نکلتے ہیں تیز رفتاری بھی رکھتے ہیں اس نے اکدار بھی رکھتے ہیں اور پھر راستے پہ نکل پڑتے ہیں یہ ایکٹر بھی بہت اچھا ہے بہت لیکن اچھا ہے کہ اس نے ایکٹرنگ سے تائب ہو کر یہ لکھنے کا جو لکھنے کی طرف آئے زیادہ وائیڈ اینگل ایک پریبیلیج اللہ نے اس کو دیدی ہے راشد بھائی راشد بھائی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور میں آپ کا میں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا شاڈ دیا تھا جعوید فازیل اس کے ڈیریکٹر تھے اور اس میں جن کے ساتھ میں نے شاڈ دیا تھا وہ راشد بھحمود صاحب اور راشد بھائی نے اس نے سپورٹ کیا یہ ایک پیار کا ساغر انسان ہے یہ بہت بڑے ہمارا پریبار ہو آپ سب جو ہماری یوت جو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل میں ایک ریلیکس ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے انشاءاللہ اور راشد صاحب چونکہ آپ اس وقت کال پہ ہیں تو میں بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں بھی کچھ دن پہلے میں ایک انٹریویو نیوز پیپر کے انٹریویو میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ مجھ سے کوئی سین ہوا کہ آپ اتنے زیادہ انٹریویوز کرتی ہیں کبھی کوئی پرابلم آئی کوئی مشکل آئی ہر طرح کے گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور میں نے صرف ایک ہی بات بولی کہ نہیں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب مجھے پتا لگا کہ یہ ایک ایسی ہستی میرے پروگرام میں آرے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے وہ پروگرام کنڈکٹ کر سکوں اور وہ نام تھا راشد محمود صاحب کا راشد محمود صاحب کا بہت اچھے سارا اس دن آپ نے وہ جشن بہارہ میں کیا خوبصورت وہ سارے کا سارا ٹوٹر تینکیو بیری مچ سر ایم ریلی آنرڈ تو میری آپ دونوں کے لیے بہت دعائیں بہت شکریہ وشیو آل پر بیس ٹی پی لگے رہو مرنا بھائی لبی رہو راشد بھائی لبی رہو راشد بھائی لبی رہو راشد بھائی لبی رہو راشد بھائی کچھ کہنا چاہ رہا تھا راشد محمود میں آج بیسے رائل پر مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا آپ یقین کریں راشد بھائی یہ کبھی خان صاحب راشد بھائی یہ بہت بڑے لوگ ہیں یہ سچ مچ کے صوفی اور درویش لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اور بڑے کشادہ دل دے رکھے اور یہ باٹنے والے ہیں صوفی کون ہوتا ہے جوڑنے والا اور دینے والا یہ محبتیں دیتے ہیں اور جوڑ دیتے ہیں بندے کو بندے سے اور پھر جب بندہ بندے سے جوڑ جاتا ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا کنیکشن اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو راشد محمود صاحب ایک یونیورسٹی چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے بے شک ابھی تک جو قوی خان صاحب کی کال آئی ان کی آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کا نام نہیں ہے یہ ہمارے پاکستان کی شان ہے شان ہے یہ ہماری ناغ ہیں ایسے ہی ہے ہمارے پاکستان کی جوڑنے کی بات چلی میں ان کو بتاؤں ان کے بھی علمے میں موجہ ہو جائے گا شاید حضرت بابا فرید رحمت اللہ گجے شکر جان بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں ان کے پاس ایک مرید ان کا کنچیوں کنچیوں کا توفہ لے کے آیا اچھا تو انہوں نے معذر کر لی رکھ لو تو اس کے بعد ایک اور شخص آیا اپنا میں افری جیس آدمی آیا تو اس نے انہوں سوئیاں پیش کی تو انہیں سوئیاں رکھ لی تو دوسرے نے کہتی والے نے کہا جی نا میں نے میرا توفہ آپ نے لے لیا ان کے لے لیا کہتا آپ کا توفہ کاٹنے والا ہے یہ جوڑنے والا ہے یہ جوڑنے والا ہے لہٰذا صوفی جو بات صحیح کر رہے ہیں کہ صوفی کا کام ہے جوڑنا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا دور نہیں پہلنا یہ لوگوں کو دکھانے کے بارے انہوں کو اس کو انہوں برا نہیں کہا کہ آپ کیوں لائے یہ ہمیں بتانے کے لیے صوفیہ کرام تھے بڑے بڑے مزدگان دین انہوں نے ہمیں سمجھانے جیسے نبی نے میں بتایا انہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا انہوں نے لوگوں کو بنائے پر ایسے کرنا یہ کیسے یاسین صاحب یہاں ایک لائیس کالر ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا نام نازی ہے جی جی کیا کہنا چاہیں گی اور میں نے یاسین صاحب سے پوچھنا ہے اپنے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گی میں اپنے ستارے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ میرے اوپر ایک کے بعد ایک مشکلات آتی ہے سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنی دیٹ آف برٹ یعنی کہ تاریخ پیدائش بتائیے مجھے ہاں جی میری تاریخ پیدائش ہے پندرہ توبر جی انیس سو چھے تر انیس سو چھے تر اور آپ کا نام پورا نام بے نام نادیا نادیا ٹھیک ہے نادیا آپ اپنے لائف سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کافی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں تو دیفنیٹی میں یاسین صاحب سے ڈسکس کروں گی آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی ہیں اور ابھی سب سے پہلے آپ کے ہی سوال کا جواب میں آپ کو دیکھتے ہیں وہی بات میں نے چونکہ پہلے آپ کے پہلے کہا ہے جو ان کے نام نون سے شروع ہوتے ہیں جی نون اور فے وہ تو سے خود باتوں سے بتا دیا کہ میرے پرابلم ختم ہی نہیں ہوتے ایک پرابلم ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا بتیسہ شروع جاتی ہو جاتا دوسرا کچھ تھوڑا بسات چکے ان کی طبیعت بھی ایسی ہے پندرہ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سکس پندرہ اکٹوبر یہ لیبرا ہے نا لیبرا تو لیبرا والے یہ معاملہ جو ہے نا کہ یہ تھوڑا سا سوچی زدی بھی بہت ہے تو یہ جب جس پاس پیار جاتی ہیں پھراب ہی بات کو دلدہ نہیں کر لیتی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا یہ بچی ہیں نا تو اس کے ماہ کے اس حصے میں یہ ان کا یہ معاملہ ہے ستہیس اٹھ تو یہ سیونٹین انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا سیونٹین میں اس میں اسٹارٹ ہو جائے گا آگے چلا جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو میں نے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنے جو تیمپرمیٹ ہے بہیوئیر اس کو ذرا صحیح کریں دوسروں کو ذرا اکوموڈیٹ برداشت کرنے کی کوشش کریں برداشت نہیں کرتی بلکہ اپنے آپ میں بات کر دو آپ نے بات ہو جاتی یہ میرا دس ہارڈ ہو جاتی دسکرج ہو جاتی دسکرج نہیں ہونا ہمت کرتے جانا ہے آگے چلتے جانا ہے بلکہ ٹھیک اور دو ہزار سترہ ان کے لیے جو ہیں ان کی بہتر ہو جائے دوسرا میں میں نہ چاہتا ہوں نہیں ان کے نام لے کے خاص طور پر اگر اس کی اس کی کمبرسیشن کے لیے میں کہنا جو نماز پانچ وقتی پڑھیں بس یہ شروع کر دیں بلکہ ٹھیک اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد عشاء کی نماز یا ہیو یا کیوم صرف ایک سو ایک دفعہ پڑھنے کریں بچ انشاءاللہ یہ جو اپنا رونا روگ رہی ہے کہ اپنا معاملہ ہے اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کفالت کریں گے بلکہ سی چلیں جی دوسرا لائف کولر ہم لیتے ہیں جی السلام علیکم وآلکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں مکت سے جی آئیشہ کیا کہنا چاہیں گی کہاں سے مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے تو شادی کو آٹھ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میرے دیٹ آف برث گیارہ جون جی گیارہ جون ایٹی سیکس ہے نائنٹین ایٹی سیکس اچھا شادی کو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو کیا اس حوالے سے مطلب کوئی پروبلمز آ رہی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی نہیں نہیں وہ اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے اولاد نہیں ہے نا آجہ حدیقہ میرا پورا نام ہے جی بلکل ٹھیک اس کے حوالے جی بلکل ٹھیک آئیشہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی اور ابھی یاسین صاحب سے میں کلیر کر دیا ایک لئے دونوں میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ میں ان کو مطلب سورہ یاسین کی آیت نمبر جو ہے نا لاسٹ ریپل ایٹی سیکس ہے ٹھیک ہے سورہ یاسین بارہ بائیس تیس دونوں میں آتی ہے اس میں آتی ہے اس میں آخری جو آیات ہے نا اس کو چھوڑ کے اس سے پہلی آتی ہے ٹھیک ہے ایٹی سیکس اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتا ہے ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس کو تین سو تیرہ روز رات کو پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ رات اول آخر گیارہ بدروشی پھر کریں تی انشاءاللہ کرم کر دے گا کیونکہ اللہ کی نبی نے کہا لا یرد القضاء اللہ بے دعا دعا سے تقدید بند جاتی ہے تو یہ اراد کیا چیز ہے بے شک بے شک کے مقابلے میں ہماری جو ڈراما انڈسٹری تھی دارٹ وز ایکزامپل ایون اکروس تا بارڈر اس میں بہت سے ڈرامے آئے لائک انکہی ہو گیا اندھیرہ اجالہ ہو گیا بٹ ویدہ پیسیج آف ٹائم وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے گریجولی ہم لوگ کوپی کرنا زیادہ شروع ہو گئے ہیں اکروس تا بارڈر کے ڈراموں کی اتنی بھرمار ہے ہماری ڈریسنگ بھی وہی آگئی کلچر بھی وہی آگیا کیا وجاتے ہیں دیکھیں جی ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو دور تھا اس میں بہت بہت اچھے ڈرامے بنے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آج ڈراما انڈسٹری اس پیک پہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ چینلز والے بہت اچھی طرح جانتے جو میں کہہ رہا ہوں ریٹنگز جس طرح سے آتی ہیں اور جس طرح سے اب اس وقت دو چار پانچ کمرشلز یاد ہے جو چلا کرتے تھے میں نام نہیں لوں گا ان کا اور آج جو کمرشل کی سفر انڈسٹری ہے جس سے یہ پیسہ کماتے چینلز وہ پچاسی ارب سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے تو یہ بہتر ٹائم ہے ڈراما اس وقت بہت اچھا بن رہا ہے اور میرے سے سوال کرنے کا فائدہ بھی اس لئے نہیں ہے کہ میں نے تاریخی کرنی ہے لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں براما واقعی بہت اچھا بن رہا ہے پہلے کی نسبت صحیح وہ دور اور تھا ابتدا تھی ابتدا میں جس نے بھی جو بھی لکھا وہ مثال کے طور پر میں نام تو نہیں لوں گا لیکن اس وقت بہت سارے رائٹرز نے میں بھی چاہتا ہوں بابا اشفاق جی سے کہ انہوں نے بھی کوپی پیسٹ مالے کوپی پیسٹ مالے بلکل اور انہوں نے لکھا ہی نہیں کہ ہم نے ایڈیپٹ کیا لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ کل کو گوگل آجائے گا نیٹ آجائے گا پتا چل جائے گا تو وہ اس وقت بھی تھا آج بھی ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک اچھی بات بار بار کی جائے تو اس میں کیا عرض ہے جی میں کسی کو یہ کہہ دوں بھائی آپ تو کل بھی مجھے یہ بات بتا چکے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے ہر چھ سات سال کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع کے اوپر دوبارہ ڈراما بننا چاہیے اگلی نسل آ رہی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا بہتر ٹائم ہے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا ہم رہتا تو میں لاہور میں ہوں لیکن میرے سارا بزنس کراچی کے ساتھ ہے سکرپ لکھتا ہوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور بڑے اچھے بزنس میں ہیں کراچی والے کراچی میں ہمارا ایک گروپ ہے اوپس گروپ کے نام سے اوپس گروپ کے نام سے اچھا اس کا عمران رزا جو ہیں وہ اس کے آئیڈمین ہے اور اس کے اندر اسد ملک ہیں فرانہ مقصود ہیں سلیم جعوید ہیں ایوب خوصو ہیں لالا رضوان کیا کہتنے زیشان صاحب ہیں بابر بھائی ہیں ساری کریم ہے اس کا مطلب ہے ساری کریم ہے اس کے اندر وہ ہیں خالی زفر صاحب ہمارے سینئر آٹسٹ آیاز خان صاحب ہمارے بہت مشہور اور مایا ناز ایکٹر بھی کومیڈین اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں سویل ازگر صاحب تو میں شبانہ کوسر ہیں اس میں عابدہ الطاف ہیں الطاف حسین ہیں وہ جو ہمارے کراچی کے بڑے مشہور ڈی ایس پی بھی ہیں تو وہ اس گروپ کے اندر ہم بہت ساری چیز روز شیئر کرتے ہیں تو میں ابھی شیئر یہ بھی کر کے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں آپ کے شو میں تو میں نے کہا میں اوپس کو سب سے پہلے ہائے کر دوں سارے اوپس گروپ کو میری طرف سے لائیو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو خوچ رکھ کے آسانی عطا فرمائے اور آسانیت اقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے عمران بھائی آپ نے بہت اچھا کی ایک گروپ برا کے ہاں جی میں آؤں گی بات کی طرف ایک لائیو کاللج جو پہلے میں جی اسلام علیکم جی جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے مجھے آپ اپنی تاریخ پہ دائش بتائیے تیسرا مہینہ 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 آپ نے بہت زیادہ کیوئے اس کا تھوڑا کم کر دیجئے ہم نے تاریخ پہ دائش بتائیے تیسرا مہینہ 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 بیماری آپ نے کہا کہ آپ کافی زیادہ علاج کروایا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیا ہے درد ہے بخار ہے بیماری کی نویت مجھے بتائیے جی ٹھیک ہے کال کرنے کا شکریہ پروگرام آپ دیکھتے رہی اور ابھی یاسین صاحب ساں میں ڈسکس کرتی ہوں اس چیز کو جی یاسین صاحب دستین نائنٹین نائنٹین سامنے گا چونکہ پائیسز ہے اس لئے اس کا اجکر ویسے پروبم ہے انشاءاللہ ان کا جہاں تک تین بیماری کا تعلق ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مئی جون کے بعد انشاءاللہ یہ دو ہزار سولہ سیتیاب ہو جائے گی واقعی یہ دوائی نہیں کچھ کرتی اللہ سے ملتو مانگے چونکہ میں بتاؤ دعا سے چار علاج ہوتے ہیں ایک علاج بلغزہ ایک علاج بلما ایک علاج بلدوہ ایک علاج بلدوہ یہ کلائمیکس ہے تمام علاج ختم ہو جاتا ہے جیسے نا ڈاکٹر اپریشنل کرتا ہے تحقیقت ہے جی اب میں نے تو اپریشنل کر دیا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کامیاب کرے تو اللہ تعالی نے کامیاب کرنا ہے تو اس لئے ایک تو پانچ وقتی نماز بڑی سنگی ہے یہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کی دعا کئیں قبول ہو جائے گی تو وہ تو اللہ بے پرواہ ہے اللہ تعالی جس کی چاہے مرزی گونے گار کے بھی سن لے لیکن ایک طریقہ کہ اللہ کے نبین بتا ہے کہ نماز اللہ کے سامنے جو شخص اپنی پیشانی خاکالود نہیں کرتا اللہ کے سامنے وہ مگرور سمجھا جاتا ہے وہ تکبر متکبر آجزی اس میں اللہ تعالی کہتا ہے بند میں آجزی ہوئی چاہیے نماز پڑھیں اور نواز پڑھنے کہتا ہے آپ صرف ایک کہے فجر کی نماز اور سنتوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ فارٹی وان ٹیم ایک تاری دفعہ اول آخر تین تین بات دروشی ایک تاری بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا بسم اللہ حصہ ہے بسم اللہ رحمت اللہ آمین تک یہ روز پڑھے اور پانی پاس رکھ لیں تو پانی میں پھوک بر کے پیلیں انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں یہ پانی کی شفاق ہو جائے گی انشاءاللہ پانی پینے سے اللہ تعالی آپ کو صحتیاب کرے گا افتخار صاحب آپ پھر الٹ ہو جائیے کیونکہ آپ کے لئے پھر ایک سرپرائز کال ہے جی السلام علیکم الحمدللہ آپ سنائیے خیریت سے ہیں افتخار اپی صاحب اس وقت موجود ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہمارے سار لائیو کال پر موجود ہیں حضرت آگا عباس صاحب اور الیک چواب کا ہوا آگا جی کیسے ہیں سلام علیکم افی بھائی کیا حال ہیں والیکم السلام میں افی صاحب نے ماشی اللہ روانا پکشی ہو یہ روائی کیا ہے میں نے گلا کرنے کے لئے فون کیا ہے جی جی وہ گلا یہ تھا کہ اگر آپ نے افی صاحب کو بلوانا تھا تو اس دن آپ کو مجھے ساتھ بلانا چاہیے تھا ہم دوبارہ دونوں کو بلالیں گے ہم دوبارہ دونوں ہم دیں گے میں کہتا ہوں جو برائیاں کرنی ہم ایک موسیقے موہ پہ کریں ہم دوبارہ مزاق بات نہیں لیکن جس شکریت کو آپ نے آج بلائیا جی جی آقا سب اتنے لذیم اتنے سویٹ اور جس کو کہتے ہیں ہر ایک کا خیال کرنے والے ہر ایک سے پیار کرنے والے میری میری لائف پہ ان کے بہت سارے حسانات ہیں جن کا بڑا پیار تو یہ ہے کہ میں اسی سے اتنا جھوٹ کافی ہے یا اور بولوں آگا جی بوتا ہوگی بذکرو نہیں میں بے بلکل یہ مزاق سیش کے بات ہے کہ مطلب یہ وہ انسان ہے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک ہلکہ عباب ہے دوستوں کا یا جو جانے والوں کا وہ کسی طرح مجھے فون کر رہے ہیں آگا جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج میری طرف سے آپ سب کو کھانا کھلا رہا ہوں مطلب یہ ایک حران کن بات ہے بلکل صحیح مطلب کسی دوست کے کوئی خوشی ہے مطلب فون کر کہ رہے ہیں آگا جی وہاں جانا چاہیے ہمیں لازمی جانے ہم نے تین ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے ہمارا ایک دوست ہے شراز اس کی شادی تھی اکاڑے اور جتنے ہم تین چار گاڑیوں میں لوگ گئے ہیں ان سب کو جوڑ کے لگانے والے یہ افی صاحب مطلب ہے اس وقت محول چل رہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جوڑنے کی بات چل برنہ توڑنے والے بڑے ملتے ہیں میں ان کے بارے میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ایک شیر آپ کو سنا رہا رہا لیکن وہ افی صاحب کی ذات کے لیے ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو یوں کنارے سے سمندر نہیں نافع جاتا ایک آدھے پروگرام میں تو آپ کبھی بھی افتخار اسی سا کو نہیں سمجھ سکیں گے کافی ساری نشست چاہیے بہت شکریہ آگا صاحب برق دونوں طرف سے پڑا ہوگا ایک برق ہے تو پاکے لیلہ کی جو بکری تھی نا اس کی ویلیو صرف یہ تھی کہ وہ لیلہ کی تھی بلکل میں میرے گلے میں جو پٹا ہے نا جس سستی کا پاکے دوجہ سرکار مدینہ میں اس درکہ ایک غلام اور ایک کتہ ہوں میری صرف اتنی کوشش ہے دیکھیں میں کوئی سمپل ایک بہت آتا ہوں آپ محلے میں کسی کے بچے سے محبت کریں اور اس کو ٹوفیاں دیں اور اس کو کپڑے دیں اور اس کو پیار سے کھیلیں اس کے ساتھ اس کے ماں باب آپ کو کیا جھوٹے ماریں گے تو میں جب اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نائب ہے یہ ہمارا کیمرا من جو بھائی اللہ کا نائب ہے میں جب اس کی عزت کروں گا اس کی تکریم کروں گا دیکھیں رزق میں نہیں دے سکتا میں ایک بار کھانا کھلا سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بار تو مجھے چیک کرنا چاہ رہا تھا تو میں جب اس کی عزت کرتا ہوں دیکھیں ابھی کالز آرہی ہیں لوگ کہہ رہے میں پریشان ہوں میری شادی نہیں ہو رہی میری اولاد نہیں بلکل یار میں تو اللہ طرح سے کبھی چیزیں مانگی نہیں وہ خود ہی کیوں دیتا مجھے تو سمجھئے خدا رہا اس بات کو سمجھئے جب اللہ کے بندے کی عزت اور تقریم کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سلنڈر کر دیں بابا شواق سے نے پوچھا مومین کون ہے اللہ دی مان دا ہے اپنے آپ سلنڈر کر لیں انہیں کہ صوفی کون ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کے سامنے بھی سلنڈر کر لیتا ہے میں تو تیار نہیں ہوں میرا انٹری چلتا میرا ڈراما بکتا ہے میرے پاس گاڑی ہے تو کون ہے تو اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا رحمت کی برسات برکت کا نزول رزق کی کشادگی بچوں کی آپ کو چاہیے سمپل میں بتا رہا ہوں اس کا بہترین علاج صرف ایک ہے اللہ کے بندے کی تقریم کی جی اس سے محبت اور جی ہوتے خواتین نالوی ہوتے تعلقات نے اپنے کیا کیا تو آپ نے اس کو پہلا سوال یہ کیا تھا نشست کے اندر باروں آپ نے کہ تیرا پیار اتنا کم ہو گیا کہ خامی نظر آنے لگ گئی یہ کیا بات ہے وہ سامنے لارہ ہے وہ تو فلا اپنا جا کے نا اپنا محبت زیادہ کر اس کے ساتھ جس سے پیار ہوتا اس کی خامیہ نظر نہیں آنی چاہی انہیں کہ وہ ایسا ہے تو اگر وہ ایسا ہے تو تو کیا کرتی ہے میں تو لڑتی ہوں میں تو سمجھ نے والی بات یہ لوگ چیزوں کو تکلیف میں لے تھے ایک صوفی بزرگ تھے وہ اس کو نکال رہے تھے بچوں کو اب وہ جب نکال تھے پانی سے وہ چھوڑ دیتے تھے پھر چار مائی دفعہ کے بعد صوفی کامیاب ہوگا گئے اور ڈھا کے سائٹ پر رکھ دیا بچوں کو میرے ایسا کوئی بے وکوف تھا اچھا دیڑی ہمیں آپ یقین کر لیجئے میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا ماں سوی لوگ کو یہ بتانا کہ خدا کا واسطہ ہے اللہ کے بندے سے ٹوٹ کے محبت کریں اس کے عشق میں ڈوب جائیں کیا کہے گا گالی دے گا کیا کہے گا آپ کو تپڑ مار دے گا یار کو پاغل ہے اور آپ بتا دوں آپ اپنے کسی گھر کے نوکر کی بات کر لیں آپ کسی کو کچھ برا بلا کہ دیں دھر جا کے آپ کو نین نہیں آتی پھر آپ اس کو فال کرتے ہیں تو میں اس مقصے گزرتا نہیں ہوں میں پہلی معافی مانگ لیتا ہم تیری معاف کر لینا ہے اس کے بندے کو باٹ دو عزت چاہیے وہ آپ کو عزت دے دے گا پیسہ چاہیے اس کے بندے کو دو وہ آپ کو دے دے گا آپ کو جو چاہیے اللہ کے بندے کی نظر کر دیں اللہ تعالی آپ کو ساتھ سو گناہ کر کے واپس کر لے گا اور اللہ سے کی تجارت میں نہ کمپنی باگتی ہے نہ بینک کرپٹ ہوتا ہے نہ دیوالیا ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم جو میرے بندے کو دیتے ہو ایک روپیہ یا ایک روٹی وہ ایسی ہے اس کی مثال کہ گندم کا ایک دانہ بویا جائے اس دانے سے گندم کے سو خوشے ہو گئے اور ہر خوشے میں ستر ستر دانے ہوں مجھے بتائیں دنیا کے کون سا بینک اتنا پروفٹ دیتا ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤ میں نے کبھی تصور نہیں گیا تھا کہ میرے لئے کبھی خان صاحب آغا عباد صاحب راشد محمود صاحب کی کول آئے گی اور یہ مجھے عزت اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بالکل گالی اور نیکی گیند کی طرح ہوتی اس کو مارے دیوار میں جتنی شدہ سے ماریں گے شدہ سے واپس آئے گی میں نے ایک شیر کہا کچھ سرکار میں کہا کہ گوث کتب عبدال کلندر کہ گئے نانک رام بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے عام ببول کے کھائے گا آپ ببول کے کھائے بیجے ہیں اور اگر آپ چاہتے رہتے اس کے بندے کو دیں اشفاق صاحب کہتے تھے دتے جو دینا جب میں یہ مال لوں گا جو کچھ مجھے دیا ہے سوچ دے نہیں اور آپ جو پہ جائے گئے نہیں وہاں بہت یاد کر دیتے ہاں میں نے کہ یار چوری کپڑا ڈانگا دے گز میں چوری کا کپڑا جب بیجتے ہیں تو گز ڈانگ کپڑا لے گز اتنا ہوتا کیونکہ چوری کا کپڑا یار مجھے مفت کے پیسے آرہے ہیں اللہ سے یا مفت کی عزت آرہی ہے یا مفت کی رحمتیں آرہی ہے تو میں آگے دے رہا ہوں میں اس کے لئے کیا افٹ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا اس لئے جب آپ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اور ان کی سنت کے مطابق جب آپ حضرت انسان بلا تفریق مذہب اس کی محبت میں آپ ڈوب جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ صرف ایک چیز آپ کو ملتی ہے اور وہ عزت ہے اور وہ بلیسنگز ہیں بلکل ٹھیک تو ہم کر کیوں نہیں باتے یہ بڑا اہم بات ہے تکبر تکبر گمان تجسس انا میں میں نے کہتا اے میں بھائی آپ میں کے چکر میں ابھی ہم نے سٹارڈوی بات کی تھی اوہ راندے درگاہ ہو گیا بچارہ ابلیس بلکل بلکل اللہ تعالیٰ کو تکبر پسندی نہیں وہ چاہتا ہی اس کو ہے لیکن امتحان کیا ہے سارے ایسنز آپ میں رکھے حضرت انسان میں بدی کی ساری طاقتیں مجھے دیں نیکی کی ساری طاقتیں مجھے دیں لیکن غالب میرے پہ کیا رہتی ہے غالب رہتی ہے بدی کی طاقت ایفی صاحب نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی بدی کی طاقت کو شٹ اپ کال دینے چپ کر کے بھائے اور اللہ کے بندے کی خدمت کے لئے نکل جائیں میں یقین کیجئے یہ وہ بات نہیں کروں کہ میں کہو جی میں نے ایک صاحب کو دیکھا انہوں نے ایسا کیا تھا نہیں ساڑھے ملے چک مائی سی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھو میں یامہ کے اوپر گھوما کرتا تھا میری ایک بار یامہ چوری ہوگی نانٹی ون میں مجھے وہ لینے کے لئے سات مہینے زلیل ہونا پڑا تھا اور چوالیس ہزار روپے کی یامہ لی تھی اور جس میں سولہ ہزار روپے کا زیور بیچا تھا بی بی کا سو چھے سات ہزار پہ ایک لائیس کولر ہمارے ساتھ ہے پھر میں کونٹنیو کرتی ہوں جی اس سلام علیکم سوالیکم سلام جی کون بات کر رہی ہو کہاں سے میں لاہور سے رکسانہ جی رکسانہ کیا کہنا چاہیں گی مجھے بیٹی کے بارے میں بتا کرنا ہے اس کا رشتہ نہیں سکتا ہوتا بیٹی کا نام بتائیے ہمیں ہینا اور ان کی ڈیٹ آف بھرت یعنی کے تاریخ پیدائج بھی مجھے بتائیے دو فروری نائنٹی نائنٹی ون جی کیا پوچھتا سہیں گی ان کے بارے میں یہی پوچھتا ہے کیونکہ سے رشتہ نہیں ہوتا ہاتھیں بہت ہیں لیکن اچھا ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا اچھا جی بلکل ٹھیک ہے رخسانہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی ہے اور ابھی سب سے پہلے میں یاسین صاحب سے یہی چھوڑ اس نہیں آپ فکر نہ کریں جو بتا جا رشتہ کی بات کر رہی ہے ہنہ نام ہے بیٹی کا نہیں رشتہ پہلے وہ ہوتا ہوتا رہے کہ کسی وجہ سے انشاءاللہ اس کا اکتوبر نومبر یہ دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ میں اس میں انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں ہو جائے گا لیکن ساتھ آپ جو کیونکہ ہنہ ہے نا ہی ہے ہاتھ نومبر اس کا تو ہنہ سے تھوڑا سے رکاپٹے ضرور ہیں رکاپٹے دور کرنے کے لیے یہ ابھی ہنہ پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں نماز جو وہ پڑھے جو نماز پڑھے ہنہ پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ سکرے کہ رات کو سورہ پارہ تیس اور سورہ بزدہ اس کی آیت رمیر پانچ سورت بزدہ آیت رمیر پانچ والا سوفا یو تکر یہ ترجمہ اس کا ہے اللہ پڑھے کہہ رہے ہیں نبی کو اے حبیب تیرا رب تجھے اتنے دے دے گا تو خوش ہو جائے گا بلکہ ٹھیک اس کو تین سو تیرہ دفعہ پڑھے رکاپٹیں دور کرنے کے لئے بہتری نہیں انشاءاللہ ویسے وہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ اس کے سال کے آخر میں تین سو تیرہ بار ڈیلی رات کو پڑھنے ہیں نماز کی پابندی ضروری ہے اور کتنے دن تک پڑھنے ہیں پھارٹی ون ڈیز پھارٹی ون ڈیز ابل تبر جلدی ہو جا گیا انشاءاللہ تو جونکہ مسئلہ دیو ہو رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ ضرور کریں نکافٹیں ہیں ہی نا جو ہے نا اس کا یہ آٹھ نمبر ہے جو بتا رہے تھا آپ کو بتا رہا تھا ایک نمبر کا یہ ہے اس کا آٹھ میں آتا ہے اس غروب کا نمبر آٹھ ہے اس حرف کا اس لئے وہ نکافٹیں درے ذہنے اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ آپ فکر نہ کرے اللہ کنم کرے گا اللہ سے دعا کرے اور ٹھیک ہو جائے اچھے افتخار صاحب اکثر جب کوئی نیو جنریشن کا ریپریزنٹیٹیو میرے پروگرام میں آتے تو وہ ایک چیز کا گلہ کرتے ہیں وہ گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے وہ چاہے آپ ایکٹنگ کی حوالے سے دیکھ لیں سنگنگ کی حوالے سے دیکھ لیں لیکن اس حساب سے نہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں ینگ ٹیلنٹ کے لیے نہ ہی پلیٹ فارم ہے اور نہ ہی گروم کرنے کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوشن ہے میں جب آیا تھا دیکھیں ناشکری کے لیے تو پھر میں کہوں گا یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی بھوڑا کر دیا میرے بال جلدی سبیت کر دی ہے اللہ نے کیا ظلم کیا میرے بال اڑا دی ہے میری عمر کہیں روک جاتی میری چار بیویاں ہوتی میرے پاس سولہ گاڑی ہوتی یہ بڑی عجیب بات ہے میں جب آیا تھا ایک چینل تھا آج میرے خیال ہے پونے چار سو ڈرامے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پورے سال میں چلانے کے لیے ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے اپرچیٹیز بھی زیادہ ہیں لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ کبھی پوری نہیں ہوں گی اس کی ریزن سن لیں فیس بک پہ میرے جتنے فرینڈز ہیں معذرت کے ساتھ فیس بکی سارے سن رہے ہوں گے ہر بندے کو لگتا ہے وہ اس کی کہانی اگر میں نے لکھ دی ہر لڑکی کو لگتا ہے وہ ایکٹرس ہے ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ سمیخان اور باہر کس کس کی چھوٹی کر آ دے گا ایسا نہیں ہوتا افتخارفی صاحب آپ کو اپنے پیکج کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے اور سچے ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے ہر بندہ سنگر ہے ہر بندے کو موڈننگ کا شوق ہے ہر بندے کو ایکٹنگ کا شوق ہے تو جہاں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوگا بھائی وہ تو اس کو چالیس کروڑ چینل پر آنے پڑ جائیں گے بھائی ایسا نہیں ہے اس وقت زیادہ ہے اس وقت ہم دراصل صبر کے اس سے ہٹ گئے شکر کے درجے سے ہٹ گئے تو جب تک آپ شکر اور صبر کے درجے پر نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا ہو سکتا مجھے بتائیں آپ کے چینل نے اتنی ساری خفت کر لی ہر چینل نے اتنی اب کیا کریں تو خدارہ ضرور سوچئے ایک لمحہ رکھ کے اس لائٹوں کی شوبیس کی دنیا کو اتنا آسان مت لیں کہ جی ہر بندہ سنجھے میں آگئے ہیں کہ جی پندکی ہو جائنا کچھ بھی نہیں ہوتا سر نہ کسی بڑے کے آنے سے نہ کسی کے بڑے کے فتح فاطمہ سوریہ بجیہ اللہ غریق رحمت کے چلی گئی ہیں بلکل اپنا حصہ ڈال کے چلی گئی اب کیا ہوا مجھے چھٹی ہوگی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اس لیے جو آپ کا ماں باپ آپ کو بنانا چاہتے ہیں جو انہوں نے پیسے خرچے آپ پہ آپ کے پیدا ہونے پہ لڑو باتے تھے خدا دا خواف کرو میں اجتماعی بات کر رہا ہوں اس لیے اجتماعی تنقید کوئی بھی کر سکتا ہے خدا کا واسطہ ان کے خواب پورے کیجئے اور وہ کیجئے اس کو نکالیں اپنے اندر سے اس ٹیلنٹ کو جو آپ کو کرنا چاہیے ایسے ایسے لوگ جنگا نا تلفز ٹھیک ہے حق لاتے ہیں اور میرے ایسی شکل ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایکٹر بننا ہے اب کیا کریں گے بھائی آپ میں دل نہیں توڑتا میں نمبر دیتا ہوں ڈیکٹرز کے اب اس کو اتنے فان کریں گے اتنے فان کریں گے وہ کہتا ہے افیسا کنوں نمبر دیتا میرا میں شوٹنگ دوں نے فان کرتا اور اگر کوئی اس کو بلا کے چانس دے دے تو وہ کہتے ہیں اس لیے آپ کی بڑی مہربانی آپ بہت سارے شعبے ہیں ڈاکٹری ہے انجینرنگ ہے پچھتیز زار اور چیزیں ہیں رزق کمانے کے لیے وہاں پہ وہاں پہ آپ کانلی یہ کریں ابھی تو آپ کے باس فیس بک آگئی ہے آپ کے باس ٹیلنٹ ہے آپ کے کچھا سا سین ریکارڈ کر کے ڈالیں فیس بک کے اوپر آپ کو بڑی سے بڑی کمپنی اٹھا لے گی یہ تو ایکٹر بڑا اچھا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ زیادہ ہے کیوں کہتے ہیں مہاں کے محبت کی ابھی ہم بات کر رہے تھے محبت ایسا رستہ ہے کہ جس پہ چلنے والے کو محبت ایسا رستہ ہے کہ جس پہ چلنے والے کو ہزاروں حاصدوں کی نفرتوں کو سہنا پڑتا ہے ہزاروں حاصدوں کی نفرتوں کو سہنا پڑتا ہے رکیبوں کی رکابت حوصلے کو توڑ دیتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے ہزاروں نفرتوں کے ہزاروں حاسدوں کی نفرتوں کے بہرے کنسم کا محبت آخری ساحل محبت کی یہ سنت ہے محبت کی یہ عادت ہے بسات زندگی کے شاتروں کی ساری چالوں سے محبت جیت جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے آپ اس اللہ کے بندے سے محبت کر کے دیکھیں یہ آپ کی حیرت گم کر دے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں وہاں سے دوں تو میرے جتنے سے بھائی دیکھ رہے ہیں بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ یہ تاڑے کولتے ساغر بھی چھوٹا لفظ ہے سمندر بھی چھوٹا لفظ ہے بہت شکر پہ آرہی ہے باہر باہر کیسی تصدیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانچ من پہ رہا ہے اس کے آخری دور ما یا فرلوی عذابکم اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو صرف مجھے کو بانتے رہو اللہ سے زیادہ شکر گزار بندے کا قدردار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا سولانے کہہ رہے ہیں دو کام کرنے ہیں ایک یہ کہنے ہے کہ میرے آقا میرے نبی ہیں سرکار اداعلم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو بندہ ہے یہ میرے لئے قابل احترام ہے قابل احترام ہے آپ یقین کیجئے کوئی دنیا میں آپ کا یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے وہ میں نے جب انجننگ کر رہا تھا میں اتنا پڑھتا تھا کچھ نہیں کرتے آپ بھائی سب اللہ کرواتا ہے آپ سے ساری عزتیں وہی دیتا ہے بے شک ساری گاڑیاں سارے بنگلے سارا پیسہ اسی نے دے رکھا ہے بے شک اس لئے خدا کا واسطہ ہے اللہ کے بندے سے محبت کریں میں اکثر دیکھتا ہوں گاڑیاں چھن رہی ہیں وہ موبائل چھن گیا ڈکیتی ہو گئی میں سوچتا ہوں یار لوگ کرائم کر کیسے لیتے ہیں آپ کرائم کر کیسے سکتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیجئے اور سب سے زیادہ جلدی جو کال آتی ہے نا بان فائب بھی اتنی جلدی نہیں سپاؤنڈ نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ کرتا ہے ویورز آئیم شور کہ ہمارا جو آج کا پروگرام تھا آپ نے اس کو ضرور انجوائی کیا ہوگا دو گھنٹے کہاں گزرے پلک جھپکنے میں گزر گئے بلکل اس کا آئی دیا ہی نہیں ہوا انفورچنیٹلی یہاں پہ روائل کیفے کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں تہہے دل سے شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمانوں کی جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں آنے کا اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر حاضر ہوں گی نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنی ہو سائرہ صدیقی کو دیجئے اجازت خوش رہیے السلام علیکم